سمسا مخواہی صاحب آپ نے وزیراعظم کو بھی سنا انہوں نے پرٹیکلرلی ریفر کیا اس این ار او کا جو جنرل مشرف کے ساتھ ہوا اور اس میں بھی جو آپ ڈاکومنٹس دیکھیں تو بیماری کا کہہ کے باہر گئے تھے میاں صاحب اب آپ جو لائن لے رہے ہیں کیا وہ اسی کی ایک شکل نہیں ہے آپشن نمبر تھری جو آپ نے ڈسکس کی وہ این ار او نہیں ہوگا ارشد صاحب میں ماشاءاللہ آپ بہت اکلمند آدمی ہیں میں نے آپ کو تین چیزوں کا ذکر کیا میں نے کہا میں نے یہ کہا کہ اگر سپریم کورٹ ان کی زمانت لیتی نہیں تو معاملہ یہی ختم یہی میں نے ارد کیا میں نے کہا اگر زمانت لیتی ہے اور ڈیریکشن کرتی ہے کہ ان کو ای سی ال سے ہٹائیں اور یہ پاہ جائیں معاملہ وہی ختم تیسری کیز یہ ہے کہ زمانت اگر اگر سپریم کورٹ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ حکومت فیصلہ کرے تو ان کی صحت کی حالت کو دیکھ کے اس پر کیا جائے گا اگر وہ نہیں کرتے بات یہ ہے اس پر این ار او کی تو بات ہی نہیں ہے این ار او تو نہ وہ کہہ رہے ہیں نہ ہم کہہ رہے ہیں مجھے مطلب یہ ہے کہ این ار او امران خان صاحب کی ایک سٹیٹڈ پولیسی ہے کہ نو این ار او لیکن عرض یہ ہے کہ ابھی سپریم کورٹ نے اس پر فیصلہ کیا نہیں مجھے صرف ایک سوال کا جواب چاہیے پی ایم ایل ایل سے کہ جن ہسپسالوں کو انہوں نے چالیس سال کہا کہ یہ بہت اچھے ہیں یہ شہباز شریف صاحب ان کی تعریف کرتے رہے ان ڈاکٹروں کی تعریف کرتے رہے اور ابھی بھی جو میں نے انفرمیشن لی ہے وہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں جو دل کا علاج پاکستان میں ہو سکتا ہے اس سے بہتر کہیں نہیں ہو سکتا سیم ہو سکتا ہے تو پھر ان کی یہ جو باہر جانے کی ضد ہے یا اپنے آپ کو کہہ جی میں بیمار ہوں مگر میں نے علاج یہاں نہیں کرانا اس کا جواب تو مجھے نہیں دینا چاہیے پی ایم ایل ایل کو دینا چاہیے سمسان بخاری صاحب اس پہ ایک اور سوال آپ سے میں چلتے چلتے کرتا چلوں کیا یہ بات صحیح ہے کہ پنجاب حکومت بلیک میل ہو رہی اور اس حوالے سے وفاقی وزیر احتساب جو وزیر مملکت بریج صاحب انہیں کہا ماضی میں یہ ہوتی رہی ہے بلیک میل اور حالی میں ہمیں اطلاعات آئی تھی کہ کوئی ایک سائیکل ایکسرسائز کی جس کی قیمت بارہ ہزار بتائی جاتی ہے وہ بھی خریدی گئی ٹیکس پیئر پیسے سے میاں صاحب کو فرام کی گئی لیکن انہوں نے استعمال کرنے سے انکار کر دیا میں عرض یہ کرتا ہوں کہ میاں صاحب نے بات یہ ہے کہ کسی کی بیماری پر بات کر رہا مجھے اچھا نہیں لگتا میاں صاحب نے وہاں یہ فرمایا کہ میری انگلیاں نمب ہوتی ہیں میری انگلیاں سو نوت تو ڈاکٹر صاحبان جو گئے تھے انہوں نے کہا کہ آپ تھوڑی سیر کرنے اس پر تو انہوں نے کہا جی میں سیر جیل میں کیا کروں تو انہوں نے کہا پھر آپ کو ایکسرسائز سائیکل کرنے سے انہوں نے کہا ہے نہیں ہے تو وہ بلکل مہیا کی گی that's why I was saying کہ ہم سے یہ باقی چالیس ہزار لوگ question کر سکتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ سہولت کیوں نہیں یہ بھی کیا حقیقت ہے کہ انہوں نے وہ سائیکل استعمال کرنے سے انکار کر دیا جو بارہ ہزار کی پنجاب حکومت نے خریدی مجھے سائیکل جانے کا پتہ ضرور ہے مگر مجھے اس کا پتہ نہیں ہے کہ انکار کیا یا کیا میرے خیال انکار ہی کیا ہوگا جب علاج سے انکار کر رہے لیکن اس پہ میں confirm نہیں کر سکتا سائیکل جانے کی confirmation اور وہ جو ایک ambulance پوری جو امرجنسی کی بنا گئے وہاں کھڑی کی گئی اس کی confirmation نہ کر سکتا سمسان بخاری صاحب وزیاد پنجاب بہت شکریہ